حکومت آئی ایم ایف کے سامنے بچ گئی عوام پر ایک اور پیٹرول بم دے مارا ایک ہفتے میں پیٹرول ساٹھ روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا پیٹرول کی قیمت مزید تیس روپے بڑھا دی گئی فی لیٹر پیٹرول دو سو نو روپے چھاسی پیسے کا ہو گیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ آئینن سلمان حیدر سے جی سلمان کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل اس پل پل بڑھتی مہنگائی نے عوام کا جینہ پہلے ہی محال کر رکھا ہے اور اس ہفتے میں ہونے والے دو بار پیٹرولی مسنات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں گزشتہ کچھ دنوں میں جو پیٹرول کی قیمت تیس روپے فی لیٹر بڑھائی گئی تھی جس کے بعد پیٹرول کی قیمت جو تھی وہ ایک سو اسی روپے تک آ گئی تھی اب گزشتہ راج جو ہے پھر تیس روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے اور یہ پیٹرول کی قیمت جو ہے پاکستانی تاریخ میں پہلی بار دو سو سے تجاوز کیا ہے پیٹرول کی قیمت میں اب جو پیٹرول کا ریٹ ہے وہ دو سو نو روپے فی لیٹر ہو گیا ہے عوام جو ہے اس ورہ سے کافی زیادہ پرشان ہے ظاہر پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بڑھے گی تو آشیہ کرنوشی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ مالکان ہیں وہ بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتے ہی جو ٹرانسپورٹ کے قرائے ان میں منمانہ اضافہ کر دیتے ہیں عوام کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے جو مہنگائی مقاوم مارچ شروع کیا تھا آج وہی لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں آ کر ڈبل مہنگائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عوام جو ہے وہ یہی رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جلد از جلد ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ جو عام آدمی ہے اس کو رلیف رام ہو سکے وہ بھی سکشین سے اپنا جو نظام زندگی ہے اس کو چلا سکے اور جو ملک ہے وہ بھی بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے بہت شکریہ سلمان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے